اسلام علیکم اب دیکھ رہے ہیں پاک سنگھ 24 نیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیا شیخ تھٹھا سے رپورٹ کر رہے ہیں منحج قریشی اینے 225 تھٹھا مسلم لیگ نون کے رسول بخش جاکیرو کی جانب سے مکلی میں ایک زبردست جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون کے رماہم نحال حاشمی کیل داس کوہستانی بشیر میمن اور دیگر نے شرکت کی رسول بخش جاکیرو اور مسلم لیگ نون کے سیکنوں کارکنوں نے آئے ہوئے میمانوہ کا شاندار طریقے سے استقبال کیا پورا ایل جی نواز شریف جی مریم نواز جی رسول بخش جاکیرو اور جی مسلم لیگ نون کے ناروں سے گونج اٹھا اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور صحافی برادری کو سنگھی اجرک کے تحائف پیش کیے گئے اس موقع پر کیل داس کوہستانی اور نہال حاشمی بشیر میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا زہری لا تیر عوام کو کھا چکا ہے پندرہ سالہ دور حکومت میں پپلز پارٹی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تھا تھا کہ عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ باہر سے لاکر ٹپی جیسے اور دودھ بیچنے والوں کو مسلط کر دیا گیا اور کوہستانی زمینیں دوسروں کو بیچ کر وہاں پلانٹ بنائے گئے جس میں مقامی لوگوں کو بھی نہیں رکھا گیا بینظیر شید اور زولفکار علی بھٹو شید عوام کی خاطر ہوئے مگر زرداری کی پارٹی نے عوام کو کہی کا نہیں چھوڑا شیدوں کے نام پر عوام کو بے وکوف بنائے جا رہا ہے سیلاب زدگان کا مال بھی کھا گیا انہوں نے کہا کہ سندھ میں چالیس کیسد بچے بیمار ہیں زیادہ ترتاد تھٹھا میں ہیں مگر دودھ بیچنے والوں نے کبھی تھٹ سمیت سندھ کے بیمار بچوں تک کو نہیں پوچھانا کبھی یہ پوچھا کہ کتنے سکول بند پڑے ہیں سہر تعلیم سب ختم ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ تھٹھ والوں آپ غریب نہیں ہیں آپ کو غریب بنایا گیا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آج کل بلاول لاہور کے کلچے اور ملتان کا سوہن حلوہ کھانے میں مروف ہیں انہوں نے تھٹھا کے عوام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رسول بخش جا کے رو غریبوں مسکینوں کے ہمدرد ہیں زہری لے تیر پر تھپا نہ مارے شیر پر تھپا ماری انشاء پورے مرک میں مسلم لیگ نون ہی کامیابی حاصل کرے گی ہیں اے دو سو پچیس تھٹھ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار رسول بخش جا کے رو نے کہا تھٹھ زلا میں کوئی ترقی نہیں ہوئی نہ ہی پانی کا مثلا حل ہوا کینجھر جھیل سے کراچی والوں کو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو پانی دیا جاتا ہے مگر تھٹھ والوں کے لیے پانی نہیں اگر دیا بھی جاتا ہے تو نہروں سے آلودہ بغیر فلٹر کے پانی مہیا کیا جاتا ہے ہمیں اتراز نہیں کہ کراچی کو پانی کیوں ملتا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ تھٹھ کے عوام کو بھی کنجھر سے پائپ لائن لگا کر پانی دیا جائے تھٹھ